وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا اللہ نے فرمایا کہ لیکن یہ یاد رکھنا کہ اس کے نفع سے اس کا گناہ زیادہ بڑھا ہے چنانچہ کچھ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس شراب کے پینے کو ترک کر دیا چونکہ اسلام نے منع نہیں فرمایا تھا تو شراب کا دور بھی ساتھ چلتا رہا ایک دفعہ ایسے ہوا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی رسول ہے جلیر القدر ان کے گھر کے اندر شراب کا ایک دور چلا محفلہ جمتی تھی وہاں پھر شراب پی جاتی تھی تو پیتے پیتے مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا اب امام صاحب نے بھی پی ہوئی مقتدین نے بھی پی ہوئی تو جب وہ مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے سورة الكافرون کی تلاوت کی تو سورة الكافرون میں تقریباً لا کے الفاظ زیادہ آتے ہیں لا اعبد ما تعبدون وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا آبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدُمْ مَا عَابَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا آبُدُ تو انہوں نے سارے لا چھوڑ دیئے جس کا مفرون یہ بن گیا کہ اے کافروں جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو ہم بھی انہی کی عبادت کرتے ہو کلمہ کفریہ ہے اب جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے اللہ تعالی کے سامنے ہاتھ اٹھا دیئے کہ اے باری تعالی کوئی واضح حکم اتھا رہی ہے تو پھر اللہ تعالی نے سورہ نساء کی یہ آیات اتاری کہ یا ایوہ الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ حتی تعلموا ما تقولون ولا جنوبا الا عابری یہاں تک کہ تم یہ سمجھ لو کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ کیا ہے اب پہلا حکم کیا آیا کہ بڑا گناہ ہے اس میں تمہارے لیے منافع ہے لیکن یہ یاد رکھنا کہ گناہ زیادہ بڑا ہے منافع سے کچھ صحابہ کے دل میں نفرت آگے دوسرا حکم اسلام نے یہ دیا کہ ابھی مطلقا منع نہیں کرتے لیکن جب نماز کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ اس وقت تم نشے کے اندر نہیں ہونے چاہیے لہذا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نماز کے وقت میں اس سے بالکلیہ پر حیث کرنا شروع کر دیا کہ اب نماز کے وقت کوئی نہیں پیتا تھا زہر، آسر، مغرب، اشاہ ساتھ ساتھ نمازیں ہیں لہذا اس اوقات کے اندر کوئی شراب کے قریب نہیں جاتا تھا لیکن مطلقا حرام نہیں تھی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عارب کے اندر میں نے ارز کیا کہ یہ پانی کی طرح پی جانے والی چیز تھی اور اس کا نقصان سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ فاطر العقل ہے یعنی عقل پہ پردہ ڈال دیتی ہے انسان کو پھر سمجھ نہیں رہتی کہ میرے سابنے کون ہے میں کیا بول رہا ہوں تو شریعت متحرہ اس کو جائز قرار بھی نہیں دے سکتی تھی لیکن اسلام نے انسانی فطرت کا خیال کرتے ہوئے آہستہ آہستہ یعنی تدریجن اس کا حکم نازل فرمایا اب نماز کے وقت میں بنا ہو گئے پھر ایک واقعہ اسی طرح اور پیش آیا حضرت عطبان بن مالک کے گھر میں اسی طرح شراب کا دور چلا انساری صحابی بھی جمع ہے یعنی مدینہ مندورہ کے اور مہاجر صحابہ بھی جمع ہے ایک صحابی ہے حضرت سعب بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی انہوں نے شراب پینے کے بعد فخریہ اشعار کہنے شروع کیے جس میں اپنی قوم کے اصاف بیان کیے اور انسار صحابہ کے رئیس یعنی سردار کی ہجو یعنی مزمت بیان کیا ایک انساری صحابی بیٹھے تھے ان سے برداشت نہ ہوا انہوں نے اونٹ کے سر کی ہڈی اٹھائی اور ان کو دے ماری ان کا سر پھٹ گیا خون نکل آیا چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جب آپ کو یہ بتایا تو آپ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالی کے حضور اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور یہی دعا مانگی کہ اللہم بیین لنا بینا شافیہ اے اللہ اس کے بارے میں کوئی واضح حکم نازل فرمائی ہے چنانچہ اللہ تعالی نے پھر سورة المائدہ کی یہ آیات نازل فرمائی ہے یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسیر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان اے ایمان والو شراب سٹا جوہ بازی اور بتو پر شرط لگانا یہ شیطانی کام ہے رجس کہتے ہیں پلیدی کو ناپاکی کو یہ ناپاک شیطانی کام ہے فجتنیبوہ لعنکم تفلحون لہذا تم اس سے مکمل پریز کرو تاکہ اللہ تعالی تمہیں کامیاب فرماتے اور یہ شراب شیطان نے تمہارے اندر اس لیے داخل کی کہ شیطان تمہارے اندر بغض و عداوت تمہارے اندر حسد اور لالچ یہ پیدا کرنا چاہتا ہے اور جب یہ منشیات نشا شراب تمہارے اندر آئے گا اس سے شیطان تمہیں اللہ کے راستے سے روکنا چاہتا ہے اللہ کے نماز سے روکنا چاہتا ہے فَحَلْ أَنْتُمْ مُنْتَحُونَ کیا تم اس شراب سے رکنے والے ہو جب یہ آیات اتری تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی آلیہم اجمعین جو بیٹے ہوئے تھے بے ساختہ انہوں نے یہ پکارا انتہائینا انتہائینا ہم رک گئے ہم رک گئے اور پھر دنیا نے وہ منظر دیکھا کہ اس وقت اس حکم کے آنے کے بعد مدینہ منورہ کی گلیوں کے اندر گلیوں کی نالیوں میں شراب اس طرح بہ رہی تھی جس طرح یہ بارش کا پانی بہ رہا تھا یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اس طرح قدر کی تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نشہ اسلام کے اندر سختی کے ساتھ منع ہے حرام ہے آقا علیہ السلام نے تو شراب کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ شراب ام الخبائص ہے ام الخبائص کا مطلب کیا ہے کہ جتنی بھی برائیاں ہیں خبیص بری چیز کو کہتے ہیں طیب پاکیزہ چیز کو کہتے ہیں جتنی برائیاں ہیں ان برائیوں کی ماں ان کی مدر ان کی جڑ اگر کوئی چیز ہے تو وہ شراب ہے تو جب اللہ نے قرآن میں ہمیں اس سے منع فرما دیا اس کو حرام قرار دے دیا آقا علیہ السلام نے اسے ام الخبائص قرار دے دیا اور یہ فرمایا جو چیز تمہیں نشا دے وہ تمہارے اوپر حرام ہے میرے بھائیوں ہمیں اس میں کوئی فائدہ نظر آئے یا نہ آئے ہمیں اس میں دماغ کی ریلیکسیشن ملے یا نہ ملے ہمیں اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے کہ جس چیز کو اللہ تعالی نے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دے دیا ہمارے لئے اس میں کبھی خیر نہیں ہو سکتی آج مجھے یہ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے اس معاشرے کا نوجوان مختلف زینی تنوں کی وجوہات کی وجہ سے ان اشیاء کی طرف جا رہا ہے چرس ہیروئین اور اسی طرح جتنی بھی نشے کی چیزیں ہیں ان کی طرف رغبت کر رہا ہے جبکہ یہ تو کفار اقوام کا شہوہ تھا آج بھی مغرب کے اندر جتنی شراب پی جاتی ہے مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کیا کبھی آپ نے سوچا کہ ان کے پاس تو ترقی آفتہ چیزیں ہیں تکنالوجی ہیں ہر طرح کے اسباب اور سہولیات ہیں اس کے باوجود وہ شراب کی لت سے جان کیوں نہیں چھوڑا پا رہے ہیں اس لیے کہ ان کے دل میں اللہ نہیں ہے ان کے دن و دماغ میں دین اسلام نہیں ہے جس کی وجہ سے انسان کو سکون ملتا ہے سب کچھ ہونے کے باوجود وہ ڈپریشن کا شکار ہے اور سکون لینے کے لیے ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں الحمدللہ ہمیں اللہ تعالی نے دین اسلام آتا کیا قرآن کا نور آتا کیا نبی علیہ السلام جیسی مبارک ہستی آتا فرمائی اور ہمیں وضاحت کے ساتھ یہ فرما دیا اتمنان چاہتے ہو سکون چاہتے ہو تو وہ اللہ تعالی کے مبارک راستے اور اس کے دین پر چلنے میں ہے جان لو کہ دلوں کا چین دلوں کا سکھ اور دلوں کا سکون تو اللہ کی یاد میں ہے لہٰذا اے میرے نوجوان بھائی ہمیں ان غلط چیزوں کی طرف جانے کی بجائے کہ جن سے ہمارا عقل ایسا مدہوش ہو کہ ہمیں نہ ماں کی تمیز رہے نہ بھیی کی نہ بچوں کی نہ دوسرے افراد کی ہم اس چیز کی طرف آئے جو دین اسلام نے ہمیں سکون حاصل کرنے کے لیے ایک اصلی اور واحد چیز جسے اللہ کی یاد کہتے ہیں وہ عطا فرمائی اور جب ہم اس کی طرف آئیں گے اللہ تعالی ہمارے اسباب بھی درست فرمائیں گے ہماری مشکلات کا حل بھی کریں گے اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام کی طرف لوٹنے کی وجہ سے ہماری اس دنیا کی زندگی آنے والی زندگی اس کے اندر ہمیں چین آتا فرمائیں گے لیکن یاد رکھنا جسے اللہ تعالی نے بڑا گناہ اور حرام چیز قرار دے دیا ہم جتنا اس میں جاتے جائیں گے ہماری یہ زندگی یہ خراب سے خرابتر ہوتی چلی جائے گی اللہ تعالی ہمارے اس معاشرے کے نوجوان کو تمام منشیات سے تمام نشاور چیزوں سے بچنے کی توفیق آتا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین